اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیآن کما تحب و ترضا اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیآن کما یحب ربنا ویرزا اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لزنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومسواکم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا وہو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم دی حمد و سناد لائق اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاک جو رب العزت ہی پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا لجبال بگڑیاں بنونوالا غوث آزم دستگیر اولاداں عطا کرنوالا دوبیاں تارنوالا بگڑے کم سنوارنوالا عزت اور زلت موت اور زندگی دا کلہ ہی مالک اندہ کوئی بھی شریکہ برادری نہیں اگر او اللہ چاہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ دے سیدونا آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے اگر او اللہ چاہے تو بغیر ماں دے امہ جی حووہ علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے اگر او اللہ چاہے تو بغیر باپ دے سیدونا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے اے ساریاں مثالہ دے کے حقیقت اندر اللہ پاک نے سانو اپنی وحدانیت اور طاقت دا اندازہ کروایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَا اللہ کلہ ہی جو چاہے پیدا کر دے اگر او اللہ کلہ چاہے تو کسے نو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورِ جے اللہ چاہے تو کسے نو بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانَوْمَ اِنَاسَا جے تو اڑا رَب چاہے تے رلوی بارش پا دے بیٹیاں ہی اور بیٹے بھی رلوی بارش پا چھڑے وَيَجْعَالُ مَنْ يَشَاءُ اَقِيمًا جے اللہ چاہے تے انبیاء بھی مانگ دے مانگ دے اس دنیا تو ترجان اللہ کچھ بھی نہ دے بیٹی بھی نہ عطا کرے بیٹا بھی نہ عطا کرے سارے اللہ دے اختیارات میں اگر اوہ اللہ چاہے تو قطرے قطرے سے سمندر کر دے اگر اللہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے ساری دنیا جہان دے تمام تر اختیارات اللہ وحدہو لا شریک دے محتاج نے جندہ اللہ نفع اور فائدہ کرے پوری دنیا بھی ملکے اندہ نقصان نہیں کر سکتی اور جندہ نقصان اللہ دی طرفوں لکھ دیتا جائے ساری کائنات بھی انہوں روکن واسطے کھڑی ہو جائے اس نقصان انہوں روک نہیں سکتے مَا يَفْتَحِ سکتی سرورِ قلب و سینہ ساقیِ قوسر شافِ محشر امام الانبیاء فقر الانبیاء امامِ کائنات دو جہانہ دے سردار کالی کملی والی سرکار محبوبِ پروردگار تمام اہلِ ایمان دے دلہ دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشا کرے حضرات سامین محترم آج کنی تاریخ ہے آج ستارہ فروری دو ہزار تی بروز جمعت المبارک بعد نمازِ عشاء جنڈیالہ روڑ شہو پرادی اس مرکزی جامعہ مسجد اندر اسی سارے اللہ پاک دی توفیق نال اللہ دی رضا مندگی حاصل کر نواز دے اپنے محترم نوجوان ساتھی دوست بھائی فاروق الرحمن توحیدی صاحب اور میرے بزرگ میرے اصلاف دی نشانی فضیلت الشیخ ولی کامل نمونہِ سلف مولانا محمد اشرف توحیدی صاحب دی دعوت تے اسی سارے جمع ہوئے ہیں اللہ پاک سادہ آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کسے بھی جگہ تھے جنہوں سب تو پہلی دفعہ جاندے تے دعوت دا آغاز اللہ پاک دی توحید تو کر دے سارے شہو پورا تے ویسے ہی ماشاءاللہ توحید دی منڈی یہ قدی حضرت مولانا محمد حسین شہو پوری رحمت اللہ اے تھے توحید بیان کر دے رہے قدی حضرت حافظ عبداللہ شہو پوری رحمت اللہ علیہ اے تھے توحید دے اعلان کر دے رہے قدی حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ قدی حضرت حافظ اسماعیر روپڑی رحمت اللہ علیہ سفر کر کے آنڈے پورے زلہ اندر قدی بطی چوک اندر قدی کمپنی باغ اندر مختلف جلسی اندر مختلف دروس اندر اللہ پاک دی توحید سنان دے رہے اور اسے توحید دی برکت دی وجاتوں میں امید کرتا ہاں کہ آج بھی اگر اسی شیخ پورا دی اس جامعہ مسجد اندر توحید سنن اور سنان واسطے جمع ہاں اللہ ساڑھے اینا الفاظ دے بدلے بھی ساڑھے اونا اسلاف دیاں کبرانو تھندک پوچا رہا ہوئے گا کیونکہ سانو بھی توحید اگر ملی یہ میں برملاق عورتے اے الفاظ کیا دینا چاہ رہے ہیں اگر مینو عقیدہ توحید ملی ہے مینو اگر توحید ملی یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لیکے حضرت شاہ نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ تو گزر دیا ہویا عبد اللہ محدث رو قری رحمت اللہ علیہ تو گزر دیا ہویا محترم مفتی پاکستان مفتی عبید اللہ عفیف صاحب کو دوں جنہ انا صفہ تے بیٹھ کے صحیح البخاری پڑی حقیقت وچ اللہ نے توحید والی نعمت کھول چھڑی میں آج بھی اس بات نوں اپنے واسد نعمت سمجھنا کہ میرا سلسلہ نصب میرا سلسلہ حدیث حضرت عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ شاہ نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ تو ہندیا ہویا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تک پہنچ دائے اے ہی بات کہ جتنی شفافیت اس میری حدیث دی سند اندر موجود ہے اتنی ہی شفافیت آج بھی میرے عقیدہ توحید اندر موجود ہے اللہ دی توفیق نل اہل حدیث دی بچہ بچہ اس بات دی گواہی دے گا خاندان روپڑی دی بچہ بچہ اس بات دی گواہی دے گا کہ ایک گردن کٹتے سک دی اقیدہ توحید قدی بھی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کمپرومائز نہیں کر سکتے اے جانتے جا سک دی مگر بات توحید سنت و قدی و خالی نہیں ہو سکتی چاہے ممبر کوئی بھی ہوئے محراب کوئی بھی ہوئے کیونکہ اسی صفات بیٹھ کے اپنے اصلاف حافظ اسماعیر روپڑی رحمت اللہ علیہ حافظ حضرت عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ اور امیر محترم حافظ عبدالغفار روپڑی رحمت اللہ علیہ حافظ اللہ اور مناظر اسلام حافظ عبدالوحاب روپڑی حافظ اللہ کو لو ایک ہی بات سکھی یہ بیٹا اس دنیا اندر اگر زندگی بخشی یہ تے تو انو اللہ نے بخشی جائے اے اللہ دی ہی امانت اس واسطے جب تک بھی زندہ رہنا اللہ دی توحید رسول اللہ دی سنت بیان کر دے رہنا آج اس واسطے میرا جی چار ایسی کہ میں چند بول او اللہ دی توحید دے بول سنا دیا جڑے قدیم بلال اگد اتے لیٹ کے بھی اپنی زبانوں لفظ اہد ہی کہہ رہے سنا ادھروں بی مان میخہ مار رہنے ادھروں لفظ ایک کوئی آ رہے ہے قل یا ایوہ الكافرون میرے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم ایک ویلہ ہو آیا ہے ساری کائنا دا شریکہ کٹھا ہو کے آگے مشرقین کٹھے ہو کے آگے کفر سارا ہی کٹھا ہو کے آگے آئے تے آکے کند جین حضور ود دو لو تد ہنو فید ہنون کوش رب دی تو ہی تے کمپرومائز کرلو اے کہو اللہ خالق مالک رازق داتا لج پال بگڑیاں بنون والا غوث آزم دست گیرے اے کہلو اللہ کرنیاں پرنیاں والا پر جڑ اسی اپنے بزرگان دے بوت بنائے ہوئے نے اے نہ کہو کہ اے کچھ نہیں کر سک دے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے میرے محبوب جی آئے نے سارے جبیاں کبیاں والے وڈیاں پگا والے کٹھے ہو کے تے کندے رب دی تو ہی تے کچھ اپنے اندر لجک پیدا کر لاؤ پر ان ان علی لان کہ دیو کل یا ایو حل کافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبد تم ولا انتم عابد لکن دین کم والی یا دین ان ان کہ دیو سمجھا دیو دنیا دی بات ہندی میں بڑے احسن اسلوب طریقے نل تو اڈی شید من لیں دا ایتھے گل رب دی تو حید دی آگئی ایتھے تو اڈا دین تو اڈے نہ لے میرا دین او یہ جڑا میرے رب نے دین سکھ لائے او کڑا دین محبوب نے اپنا دین پھر کسرہ بتلایا قل ہوا اللہ ہوا حد اللہ پاک دی اللہ پاک دی توحید محبوب نے کسرہ سنائی کسرہ انہ نجاد کروائی اللہ پاک نے قرآن دے مختلف مقامات محبوب تسی انہ نتس دے وَإِلَهُ کم إِلَهُ وَاہِد لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ہوا مَحبوب وَالشَّهَادَ ہوا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ہوا اللہ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ وَالْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المؤمن المحیمن العزیز الجبال المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسناء يسبح لہو ما فی السماوات والارض وہو والعزیز الحکیم اللہ پاک دا قرآن سنایا محبوب نے اینا نو رب دی توہید سنائی اللہ دی توہید سنائی بڑے اعلیٰ انداز ویچ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیان کیتا قل ہو اللہ آحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل ہو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے ہونگے ودن و لا سوان و لا یغوس و یا اوکا و نصرا تو اڈا واد بھی ہوئگا سوا بھی ہوئگا یغوس بھی ہوئگا یا اوک بھی ہوئگا نصر بھی ہوئگا لاد بھی ہوئگا منات بھی ہوئگا حبل بھی ہوئگا ازا بھی ہوئگا تو اڈے بشمار ہونگے لکھا کروڑا ہونگے پر میرا ایک کوئی ہے قل ہو اللہ ہوا آحد میرا دے اللہ کل آئیے میرا اندے سوا ہے ہی کوئی نہیں ہائے 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 جننو اے بات سمجھ آئیے نا کہ ساڑا رب وی کل آئیے اونا نو ہی اے بات وی سمجھ آئیے کہ ساڑا نبی خاتم النبی جین بھی کل آئیے اللہ دی علوہیت اندر کوئی اندہ شریکہ نہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد بھی اللہ نے کائنات اندر کوئی ہور نبی پہ جائی نہیں اور اے عقیدہ عقیدہ توحید کیوں ضروری ہے میں بات نو مختصر بھی کرنا چاہ رہا اے موضوع اس واسطے بیان کر رہا اللہ دی قسم منو توڑے سارے انال دلوں پہ آ رہے اپنے بزرگاں دی وجہ تو بھی پہ آ رہے توڑے مسلمان ہون دی وجہ تو بھی پہ آ رہے اور سب تو عالی بات اہل توحید ہون دی وجہ تو بھی منو توڑے نل پہ آ رہے اللہ تیرے میرے نل پیار کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے ایک بندے دا واقعہ بیان کی تا میں بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عقیتہ توحید ہی کیوں ضروری یہ آپ نے فرمایا اس بندے کل زندگی اندر کوئی ایک بھی نیکی نہیں سی حدیث چلفاز موجود نے پر اس بندے دا عقیدہ توحید سی تُسی توجہ میرے والا رکھ نہیں ہے میں نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں آپ نے کی فرمایا اس بندے دے آمال وچ نیکی ایک بھی موجود نہیں لیکن عقیدہ توحید سی فوت ہو گیا فوت ہون تو پہلے اپنی اولادنوں کین لگا جدو میں فوت ہو جاواں میری میرے جسم نو جلا کے راکھ بنا کے مسل کے سوا بنا کے کچھ بہا دینا پانی ویچ کچھ ہوا چڑا دینا ہائے ہائے عقیدہ کیسی کہ زندگی بر نیکی ایک بھی نہیں کیتی تیر رابد سامنے آخر کھڑے تے ہونا ہے نا اللہ پاک نے کن کہ کے اس شخص دی راکھ نو دوبارہ پھر کٹھا کیتا اور انو پھر اللہ نے زندہ کر لیا پچھیا میرے بندے توں ایک کام کیوں کیتا یا اللہ میرا عقیدہ سی تو وحدہ ہو لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں میں نو پتا سی کہ ایک دن تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے میرے کل مو وخان نو ایک وی نیکی نہیں سی تیرے کلو ڈردیاں ہویا میں ایک کام کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث دے الفاظ نے آپ نے فرمایا اندہ عقیدہ کیوں کہ توحید سی اللہ نے ایس بندے نو اپنی رحمتنا المواف کر کے جنت دا وارث بنا چکے ایک اور آخری حدیث سن لو میں اپنی بات نو مکمل کرانے انشاءاللہ اللہ میں نو صحت دے میں دوبارہ پھر آکے بیان کرانگا لیکن چند ضروری بات آنے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تیری میری زندگی بدل جائے این ممکن ہے اللہ سنو معاف کر کے اندے بدل جنت دا وارث بنا دے کل قیامت دا دن ہوئے گا بات چل رہی ہے کہ عقیدہ توحید کیوں ضروری ہے بسم اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا عدلہ دی عدالت لگی ہوئے گی بڑیاں سختیاں والا معاملہ ہوئے گا حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہم السلام بھی رب نفسی نفسی کہہ رہے ہونگے لوگ جمع ہو کے مختلف انبیاء اکرام کل جانگے پہلے بابا جی آدم علیہ السلام کل جانگے ابراہیم علیہ السلام کل جانگے کہ اللہ دے ہاں صرف انی سفارش کر دیو کہ اللہ حساب شروع کر دے انیا سختیاں والا دن حضور نے فرمایا کچھ لوگ اپنے گٹیاں تک اپنے پسینے ویچ ڈبے ہونگے کچھ اپنے گوڑیاں تک ڈبے ہونگے کچھ گردن تک ڈبے ہونگے اور کچھ ایسے بھی ہونگے جڑے اپنے ہی پسینے ویچ گوتے لے رہے ہونگے اللہ سنو معاف کرتے ہیں کوئی سفارش کر نواستے تیار ہوئے گا ہی نہیں الغرس لوگ جمع ہو کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنگے حضور اللہ نے توڑین الوادہ کیتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْدِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا حضور دنیا اندر تُسی اُمَّت دی خاطر بڑیاں قربانیاں دیتیاں حتیٰ کہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری بیٹا ابراہیم آپ دے ہتھا اندر سی کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ دے پاس تشریف لے آئے کہ حضور ایک دعا توڑے کل اجے موجود ہے جڑی اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ ہر حال اندر اللہ قبول کرے گا تُسی اُو دعا اپنے بیٹے ابراہیم دے حق چکر لو کہ اللہ توڑا بیٹا اندھی عمر ودا دے اندھی زندگی بخش دے پر کیا فکر سی امت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تھے کہا کرنا کہ اولاد بھی امت دی خاطر قربان کر چھڑی آقا نے کیا جواب دیتا سی کہ او دعا میں قیامت والے دن اپنی امت واسطے منگاں گا بیٹا دنیا تو چلا گیا لیکن اس امت دی خاطر او دعا آپ نے زخیرہ کر کے رکھی لوگ امت ہی کٹھی ہو کے گئیے حضور اللہ کو لو سفارش کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جانگے اور لوگو گلہ چوئی گلہ لب دی آنے سورج سوانے سے تھے زمین تانبیتوں میں زیادہ سخت گرم گرم پسینہ کوئی سفارش کرنواستے تیار نہیں اللہ دا غصہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار انبیاء اکرام بھی نفس و نفسی کر رہے ہونگے اگر اوس دن بھی اللہ دے غصے نو تھنڈا کرنوالی کوئی چیزے تھے او سجدہ ہے اور یار آج تو سجدہ نہیں کردہ رب نو اللہ اکبر دی ازام دی آواز کتنی مرتبہ تیرے کان اندر جان دی یہ رب تیرے تے غصے کیوں نہ ہوئے آج بھی اللہ دے غصے نو اگر کوئی چیز تھنڈا کر سک دی یہ تے او رب دی نماز ہے آج بھی سجدہ ہے سجدہ کریں گا رب تیرے سارے مسائل حل کر دے پر سجدہ کنوں کرنا ہے آج بھی اگر سجدہ کرنا ہے تے کل لے اللہ نو کرنا ہے روز محشر بھی حضور اگر سجدہ کرنگے کل لے اللہ نو اور اتنا لمبا سجدہ ہوئے گا آج دے اگر اسی دن اور رات دی مسافت لگائیے تے شاید سات دین اور سات راتاں جتنی مسافت جتنا وقت بند ہے اتنا لمبا سجدہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کرنگے اللہ پاک دا او گصہ او جلال او چہرے دی سرخی اللہ پاک دا گصہ تھنڈا ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرمانگے بیٹا میری طرف دیکھو بات کتھوں چلی سی کہ عقیدہ توحید کیوں ضروری ہے تاکہ گالی یاد بھی روے اللہ دا غصہ تھنڈا ہو جائے گا اللہ پاک فرمانگے ارفع رأسہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ سل تو اتا سوال کرو جو منگو گے میں رابطوانوں وہ ہی اتا کر دیا گا حضور سجدے جو اٹھن گے ایک کی بات ہوئے گی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا کہ محبوب اپنی امت چوں ستر ہزار لوگا نو نال لو تے جاؤ میری شان و شوقت والی جنت سے چلے جاؤ سرکار فرمان گے یا اللہ میری امت بہت وڈی یہ اے چھوٹ تھوڑی یہ میری گل نہیں بننی ستر ہزار اور لیا جو ایک لکھ چالیس ہزار ہو گیا ہے ستر ہزار پہلے ستر ہزار پھر حضور پھر گزارش کرن گے یا اللہ میری امت بہت وڈی ہے میرا ایک لکھ چالیس ہزار نلوی گزارا نہیں ہوں تھا پھر اللہ دی طرفوں ایک وڈی چھوٹ آئے گی حدیث تے الفاظ نے کہ ایک لکھ چالی ہزار چون ہر ایک دے نال ستر 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 ہزار لگاؤ جتنی تعداد بندیئے شاید چار عرب نوے کروڑ دی تعداد بڑھیں گی اللہ پاک فرمان گے انہے لوگانوں نال لگو تے تسی جنت چلے جاؤ قربان جاوہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا پھر اے ہی گزارش کرنگے یا اللہ میری امت عجیبی بہتی ہے اے چھوٹ تھوڑی ہے او تو ہی دیو ہن تو آڈی میری گال بڑن لگیجے اے اصل سنن والی بات اللہ پاک فرمان گے میرے محبوب جی میں تو آڈین الوعدہ کی تازی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا وَالزُّحَا وَاللَّيْلِهِ ذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا حضور اپنی امت والنگاہ مارو ہون گال بنن لگی ہے تیری اور میری اللہ پاک فرمانے میرے محبوب جی اپنی امت والنظر مار لو جننے بھی تو آڈین امت چو او لوگ جننہ اپنی زندگی اندر شرق نہیں کیتا مَمْ مَاتا وَا هُوَا يَعْلَمُ لَا إِلَحَا إِلَّا اللَّهُ دَخَلَلْ جَنَّةَ جیڑا بندہ وی عقیدہ توحیت فوت ہویا دنیا تو چلا گیا ایک اندیا ہویا لَا إِلَحَا اللہ ہی میرا خالقے اللہ ہی میرا رازقے اللہ ہی میرا حاجت روائے اللہ ہی میرا مشکل کو شائے اللہ ہی وحدہ اولا شریکے اللہ ہی میریاں بگڑیاں بنون والائے اللہ ہی میریاں ڈوبیاں تارن والائے اللہ ہی میرے بگڑے کا مسوارن والائے اللہ ہی عزتہ دا مالک ہے اللہ ہی میری موت اور زندگی دا مالک ہے جیڑا ایس عقیدے اندر ایس دنیا اندر زندہ ریا اور آخری وقت بھی ایس عقیدے دے جن دی موت آئی ہے چاہے جتنی بھی تعداد بنے حضور او نانو نال لوتے میری شان و شوقت والی جنت میں چلے جاؤ ایک کڑا عقیدہ عقیدہ تو ہی دے جیڑا عقیدہ سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نوں اللہ نے سکھلایا جیڑا عقیدہ آقا کریم نے ابو بکر صدیق نوں سکھلایا جیڑا عقیدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو امام مالک بن انسرہ ماہ اللہ نوں ملیا جیڑا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نوں ملیا اگے چل دے آؤ اوہی عقیدہ تو ہی دے جیڑا عقیدہ سیہاپا تو لے کے سیدنا سیدنا عبداللہ محدس روپڑی رحمت اللہ علیہ تک آیا اور رضی اللہ محدس لے کے عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نوں سکھایا جیڑا عقیدہ سکھا نماز تے حضرت اسمائی روپڑی رحمت اللہ علیہ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ گلی گلی اندر کوچے کوچے اندر نگر نگر اندر ہر شہر اندر ہر محلے اندر ہر گاؤں اندر گئے جا جا کے لوگان دے دروازے کھٹ کھٹائے کہ لوگو اللہ دے سوا کوئی کچھ نہیں جے کر سکدا رب کلائی مالک خالک ہے رب کلائی اولادہ دینوالائے اوہی عقیدہ ہے جیڑا عقیدہ لائے کہ آج میرے بزرگ حضرت اشرف تو ہی دی رحمت اللہ حافظہ اللہ آج بھی شہو پورا اندر اور پورے پاکستان اندر لوگان دے درو دیوار دے جا جا کے دستک دے دے کہ اے ہی الفاظ کا رہنے لوگو مماتا وہوا یعلم اللہ الہ الا اللہ داخل الجنہ جنہوں اس بات دی پہچان ہو گئی اللہ کلائیے اندہ کوئی بھی شریک نہیں جے اسے حالت وچ جنہوں موت آ گئی جنت دا وارس بن جائے گا اے ہی دعوت جماعت اہل حدیث دی دعوت اے اوہ ہی دعوت جیڑی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے ساڑے تک پہنچائی اللہ پاک دی توفیق اگر اس کائنات اندر اج بھی خالصتاً عقیدہ توحید کسے کل موجود رب دی زمین تے ایک ہی جماعت جس دا نام اہل حدیث ہے اور یاد رکھو جیس ملک اندر شرک موجود ہوئے اوٹھوں دی معیشت ہمیشہ تانگ رہنگ دی ہے جیس گھار اندر بھی شرک موجود ہوئے اوٹھوں دیا معیشتہ بھی تانگ رہنگ دیا نے ایک وقت سی سعودی عرب اندر بھی بڑے دربار اور مزار موجود سن بڑا شرک ہندہ سی اور میرے بزرگ اس بات دے گواہ نے آج بھی میں قدی پرانے کاغذات اپنے وڈیاں دے پھرولدہ ہوا نا تے کئی دفعہ پرانے تنظیم اہل حدیث دے وچ لگیاں کچھ رسیدہ مل دیاں نے اور کچھ پرانیاں رسیدہ موجود نے آج بھی سعودی عرب جو لوگ پاکستان چندہ منگن واسطے آیا کر دے سانو ایک وقت سی سعودی عرب دیے حالت سی کہ بیت اللہ اندر اگر کسے نو موقع ملے آج بھی جا کے ذمہ داران نو پوچھو بیت اللہ اندر اگر سب تو پہلا بجلی دا جننیٹر دا جڑا بجلی دا انتظام کی تاسی حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ اپنے ہندوستان دے چند مخیر حضرات کو لو چندہ اکٹھا کر کے جمع کر کے لے گئے انجینئر لے گئے اٹھے جا کے اٹھے جننیٹر دا احتمام کیتا اور بیت اللہ انہوں سب تو پہلے بجلی فراہم کیتا لیکن جدوں اللہ نے اٹھے حکومت دیتی مواہدین اٹھے عقیدہ توحید آیا اللہ پاک نے سکھے سڑے پہاڑا مچوں سونا اگال دیتا سکھے پہاڑا سونے دیا کانا نکال دیتیا تیل اینہ وافر نکال دیتا کہ دنیا جہان دے خزانیاں اللہ نے مالا مال کر چھنے ہیں آج بھی اگر اسی چانے ہیں ساڑھی معیشت مضبوط ہو جائے ہر روزہ معیشت دیتا ہی رولے پہ اندین ہے نا کل بھی ساڑھے ایک ڈالر صاحب کھلو کے منی بجڑ بیان کر رہے سن تقریر فرما رہے سن غریب پہ اس کا بوجھ نہیں ڈلے گا شرم نہیں آنی غریب دو ٹائم اپنے بچیاں نو روٹی نکھوا سکتا دو ٹائم دا آٹا لین تو مہ پریشان ہے تو کئی نہ غریب تے بوجھ نہیں ڈب مرنا چاہیدہ ہے لیکن اے سارے حالات درست کدوں ہوں سکتے ہیں جدوں ساڑھے اندر بھی عقیدہ توحید آ جائیں حالات جتنے بھی سنگین ہون اللہ وحدہ لا شریک دا دامن نہیں چھڑنا اے ہی آج دے درستہ پیغام اگر اسی اللہ دا دامن نہ چھڑیا ہر حال اندر اپنا تعلق ربنا مضبوط رکھیا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ ساڑھی زمین چون بھی سونے اور تیل دے خزانے کٹ دے گا ضروری یہ کہ اللہ اپنا تعلق بحال کریے عقیدہ تو حید رکھئے حتی کہ موت آجائے آسمان تو موت پیغام آئے عرش والے اللہ دی طرف سلام آئے ادر روح قبض ہوئے ادر اللہ دی شان و شوقت والی جنت دی وارس بنا دیتے جائیے اللہ اللہ پاک میرا سنانا اور تو آڈا سننا اپنی بار گا اندر قبول فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ